لیکن آپ پہلے جو ریتہ آٹھ روپے میں بکتی تھی ساڑھے آٹھ روپے میں بکتی تھی اب وہ ساڑھے دس گیارہ بارہ روپے میں بک رہی ہے کیونکہ وہ ساتھ میں اس چیز کے پیسے بھی لیتے ہیں جی کہ سرکار ساڑھے پانچ کو بیچنے ہو کہہ رہی ہم بیچنے سکتے ہیں اس سب یہ الگ سے پیسہ لیا جاتا ہے کوئی ساڑھے پانچ روپے میں ریٹ میں بیچنے رہا کیونکہ پوچھنے والا کون ہے بھئی ٹرک اگر نجائج جو لوگ نجائج کھنن کر سکتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ یہ اس ریٹ پر بیچیں گے تو آپ مان سکتے ہیں اس بات کو یہ تو اس کی چیز ہوگی جب تک سرکار کی چیز تھی اس نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا جب وہ چیز اس کی خود کی ہوگی تب آپ اس کو روک سکتے ہیں کتنے میں بیچے گا آپ کے اسی آر روپ کے اوپر سے پردام دھون کو جواب دینے چاہر لگی اس سے پہلے بتا دے کہ یہ بڑا عارب لگایا گیا بیجو بی کی طرف سے سرسل صاحب کی طرف سے کہ امیت خرن کے لیے سی ایم کو روزانہ ایک کروڑ روپہ ملتے ہیں پردام دھون ایک کروڑ روپہ 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 ایک کروڑ روپہ چنلی جی کو باقی علاقہ ہے ایم میلے علاقہ ہے منتری علاقہ ہے ٹیبل چنلی کو ایک کروڑ روپہ 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 چنلی سی ایم کو ملتا ہے سن لیجے سرسل صاحب سن لیتی ہے پھیرے رکھئے بات کو دھیام سے سنیے یہ بھاجپا کی سرکار نہیں ہے جو ہم دو اور ہمارے دو کی کام کرتی ہے پہلے ہی ماننینی راہل گاندی جی نے یہ بولا تھا کہ بھاجپا کی تیندر سرکار آج NDA سرکار جہاں پہ پردان منتری موڈی جی جہاں پہ ہر ورک کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں جہاں پہ پردان منتری موڈی جی پرائیویٹ سیکٹرز کو بڑھاوہ دیتے ہیں اور سرکاری چیزوں کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں پہلے صاحب عویت خرن پر جواب دیجئے لیکن عویت خرن پر ایک عام آدمی چنلی صاحب کی سرکار ہے ایک عام آدمی مکہ منتری چنلی جی وہ ہے کنہوں نے ہر ورک کے لئے کام کیا ہے ایسا مکہ منتری ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا مکہ منتری آپ کہہ رہے دورہ کر رہا ہے دورے کے بعد ہوا کیا دوبارہ سے بتائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں مکہ منتری تو ایک مہنہ ہو گیا ونویبھا کی چٹھی کو مکہ منتری دورہ کر آئے تو اس کے بعد دورے کے بعد ہوا کیا ابھی آپ ہی کے مہادیم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ منتری صاحب نے پہلے ہی ڈی سی صاحب سے ریپورٹ مانگی اور اس سے پہلے ہی جیسی ملی ہم لوگوں کے خبر دکھائے جانے کے بعد ریپورٹ مانگی گئی ہے ابھی تک کیا ہو رہا تھا ابھی تک نشکریت تک کیوں تھی ایک ہوتا ہے کسی ادھا ادھکاری کو وہاں پر آرڈر کر دینا اور ایک مکہ منتری ایک عام انسان کی طرح خود چل کے اس جگہ پہ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں مکہ منتری کو خود پہ وشواش نہیں ہے ٹائمز نو پہ وشواش ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا اب اس کا مطلب یہ ہوا مکہ منتری کو خود پہ وشواش نہیں ہے ٹائمز نو پہ وشواش ہے جب مکہ منتری خود گئے تو کوئی کاروائی نہیں کی ابھی ٹائمز نو نے خبر کلائی تو کہہ دیا کاروائی کیا کا سر جس سائٹ کی خبریں ہم نے صرف ساتھ دکھائی اس سائٹ پر مکہ منتری گئے بھی نہیں ہے بھی تا امانداری کی بات تو یہ ہے لیکن سیڈی صاحب مجھے بتائیے کہ سترہ میں تو آپ کے اوپر ازام نہیں تھا کہ بھئی ان چیزوں پر آپ کابو نہیں کر پائے اس لئے سرکار گئی یہ سیدھا سیدھا سا آروپ تھا یہ وجہ بتائی گئی پانچ سال پہلے کانگریس نے دعویٰ کیا کہ ہم نشا ختم کر دیں گے عوید خرن ختم کر دیں گے اب اگلا چناؤ آنے کو سر پر بیٹھا ہے اور سامنے ثبوت یہ آ رہے ہیں کہ جو لوگ عوید خرنے میں سنلپت ہیں ان کی نزدیکی ایسی ایم سے ہیں کیا نشا ختم نہیں ہوا چھے لاکھ وہ لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ سال ہو گئے ان کی سرکار کو انہوں نے جو گھٹکا صاحب کو لے کے قسم کھائی تھی اس کا تو کوئی بھی مینیفیسٹو کا وعدہ پورا نہیں کرا لیکن یہ بڑے درباگی کی بات ہے پنجاب کے لیے وہاں پہ جو شکشہ ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے سواستہ ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے شراب ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے ریتہ انڈسٹری بن گئی ہے اور جو ڈرکس ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے جو چننی صاحب وہ خود معافی ہیں ہم بار بار آپ یہ کہہ رہے گی چننی صاحب آ رہے ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں ان کی نولیج کے ساتھ یہ ہزاروں کرون روپے کا سکیم ہے جو سرکار کو سب کو حصہ جاتا ہے وہ اس کے اوپر ایکشن میڈیا کے اندر یہ چیز وائرل ہو گئی ہے تو یہ آئی واش کر رہے ہیں لیکن یہ پانچ سال سے ہے اگر ایکشن لینا ہوتا ان کے علاقے کے اندر یعنی دکھاوٹی کاروائی ہے آپ جو کہہ رہے گی دکھاوٹی کاروائی ہے ایس چھوٹے سے بریک لیو بھی رکنا ہوگا بریک کے بعد ہم واپس آٹیں گے صرف دو سوالوں کے اوپر واپس آٹیں گے پہلا یہ کہ اقبال سنگھ کو اتنی پاور کہاں سے کہ ابید خرن کر رہا ہے دوسرا اقبال سنگھ کا وہ دعویہ جو کہہ رہا ہے کہ مکہ منتری چرانجی سنگھ چننی کے ساتھ اس کی نزدیکیاں ہیں ایک بریک کا وقت ہے جلدہ پاس آٹیں